سلمان خان کی بارہ نومبر کو ریلیز ہوئی فلم ٹائگر ٹری اس سال کی چوتھی سب سے بڑی فلم بن چکی ہے فلم کی کامیابی پر سلمان خان نے ایک پریس کانفرنس رکھی تھی جس میں انہوں نے ایک بڑی جانکاری دی سلمان نے بتایا کہ وہ جلد ہی شاہروک خان کے ساتھ ایک فلم میں نظر آنے والے ہیں فلم کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور وہ جلد ہی اس کے اناؤنسمنٹ کریں گے اگر یہ خبر کنفرم ہوتی ہے تو دونوں 1995 کے فلم کرن ارجن کے 28 سال بعد کسی بڑی فلم میں بطور لیڈ ہیرو حصہ بنیں گے یہ خبر ان کے فنس کے لئے کافی خاص ہے کیونکہ جب ہی شاہروک اور سلمان ساتھ نظر آئے ہیں تو باکس آفیس کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں اسی سال دونوں ایک دوسرے کے فلم پتھان اور ٹائگر ٹری میں کیامیو گر چکے ہیں جو دونوں ہی بلوک بسٹر رہی ہیں ایسے میں دونوں کو ایک ہی فلم میں لیڈنگ ہیرو کے روپ میں دیکھنا بے حد خاص ہوگا دونوں اب تک کل آٹھ فلموں میں ساتھ نظر آئے ہیں جن میں سے کرن ارجن اور ہم تمہارے ایسنم کے علاوہ سبھی فلموں میں دونوں کو کیامیو رہے ہیں سلمان اور شاہروک سال 2003 کی فلم کل ہو نہ ہو میں ساتھ نظر آنے والے تھے حالانکہ سلمان نے وہ فلم ریچیکٹ کر دی تھی اس کے بعد سے ہی دونوں اپنے چھگڑوں کی جلتے سرکھیوں میں رہے تھے پریس کانفرنس کے دوران سلمان نے بتایا کہ وہ جلد ہی شاہروک خان کے ساتھ فلم کرنے والے ہیں انہیں شاہروک کے ساتھ ایک فلم کا آفر ملا ہے جلد ہی اس پر کام شروع ہوگا سلمان نے کہا کہ جیسے ہی سب فائنل ہو جائے گا وہ خود اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے سال 1995 میں ریلیز ہوئی بلوگ بسٹر فلم کرن ارجن میں شاہروک خان اور سلمان خان پہلی بار ساتھ نظر آئے تھے اس کے بعد دونوں 1997 کی بلوگ بسٹر ہٹ فلم کچھ کچھ ہوتا ہے میں ساتھ نظر آئے تھے حالانکہ فلم میں سلمان خان کا کیمیو تھا اس کے پانچ سال بعد دونوں ہم تمہارے ایسنم میں نظر آئے تھے فلم میں ویسے تو سلمان خان کا ایکسیڈنٹڈ کیمیو تھا لیکن دونوں کو برابر سٹرین ٹائم ملا تھا